اسلام علیکم جی پائیدار قدرتی نظامِ کاشت کیاری کے تحت جناب لوسن کی کاشت آج تریخ ہے یارنگ جولائی دوزار بیس دیکھیں جناب کیسا لوسن کھڑا گرمیوں میں بیٹس پہ کاشت کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو ہر وقت نمی پروپر ملتی ہے ایکسیس آف وارٹر جب ہوتی ہے فلیڈ ایریگیشن میں فلیڈ زمین پہ تب جا کے یہ خراب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بالکل اس کی پھوٹ جو ہے کٹائی کے بعد ویسی ہی آئی ہے جیسی سردیوں میں فروری مارس میں آتی ہے اور قد بھی اس نے اچھا کیا یہ کچھ کٹائی دو تین دن پہلے کی ہے یہ کچھ ہیٹا ہی بن گیا ہے یہ سبز میں مکس کر کے ان کو کھلائیں گے اور یہ کوئی چار دن پہلے کی کٹائی ہے اس کی پھوٹ اور اس کی جرمینیشن بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں جی اس سے پہلے کی یہ کٹائی ہے تو بیڈز پہ کاشت جو ہے لوسن کی اس پہ گرمیوں میں پانچ داس فیصد متاثر تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں میرا خیال ہے کہ وہ ہو سکتا ہے متاثر یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس لوسن میں یہ خوبی ہے کہ اکتوبر نومبر میں یہ کاشت کیا تھا تب سے لے کے اب تک اسے ایک دانہ بھی کھاد کا فلرڈ نہیں کیا بلکہ کچھ بیڈز پہ سپریگ کھاد کر کے ٹیسٹ کیا تھا کہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس پہ کسی قسم کا کوئی کیڑے مار زہر کوئی غاس کا زہر کوئی استعمال نہیں کیا یہ ہنڈر پرسنٹ یہ نیچرل اورگینک بلکہ مورڈین اورگینک ہے موسیقی